بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میرا نام موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ایک سیکھو آج ہماری ہے گلاس نمبر 22 اور اس میں ہم آج جو کینڈل ہے کینڈل سٹک ہم کیوں گے پڑھ رہے ہیں اور آج کی جو ہماری کینڈل ہے وہ ہے مارو بوزو مارو بوزو کینڈل آپ مارکیٹ میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کینڈل سٹک پڑھتے ہوئے آپ اتنی چیز یاد رکھیں کہ آپ اس پہ بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ ان کینڈلز کو دیکھتے جائیں تو آپ اس کو پہچان سکیں مارکیٹ میں جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کی کینڈلز آئیں تو آپ کو اس کا امپیکٹ بھی پتا ہونا چاہیے اور آپ اس کو فوراں پہچان سکیں دین آپ اچھی ٹریڈنگ کی طرف جا سکیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائیں تو چلتے ہم ڈائریکٹلی ہمارے آج کی کلاس نمبر ٹونٹی ٹو کے اوپر اور اس میں ہم دیکھیں گے مارو بوزو آج ہماری کینڈل ہے جناب مارو بوزو ٹھیک ہے اور نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو جو ہے اس کا میننگ کیا ہے اس کی کیا افیکٹ پڑے گا وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے میننگ کیا یعنی کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو دیکھتے ہوئے کیا پتہ جلتا ہے کہ مار گیٹ اس میں کیا کر رہی ہے یہ کر رہی ہے جی ڈومیننس کر رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کسی بھی جب سائیڈ پہ جب یہ بنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سائیڈ کے جو بھی ٹرینڈ ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہے یا زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے دو قسم کی آپ کو یہ سگنل پروائیڈ کرتا ہے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بارڈی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی مار گیٹ میں بھی ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے بارڈی کی اس کی جو ہے وہ لانگ ہوگی اور اس میں جو اگزیکٹ ہمارے پاس مورو بوزو ہوتا ہے وہ نو شیڈو ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کینڈل آ رہی ہے اس میں نہ اوپر شیڈو ہوتا ہے وہ آپ کے ہائے یا لو کے برابر ہوتی ہیں جہاں پہ بھی وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی کینڈل آ اوپن ہوئی ابھی میں آپ کو یہ آگے چل کے سمجھاتا ہوں تو یہ اس کا ایک بیسک کانٹسپٹ ہے کہ اس میں شیڈوز نہیں ہوتے اور اگر شیڈو ہوتا بھی ہے اگر شیڈو ہوتا ہے تو وہ فائیو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا بارڈی کے اگر مثلا بارڈی ہے آپ کی یہ تو شیڈو بلکل یہ ہوگا چھوٹا سا شیڈو ہو سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ لیکن بارڈی بڑی ہونی چاہیے اور نسبتا جو آپ کو بارڈی نظر آ رہی ہیں پیچھے جتنے بھی کینڈل کی ان کے حساب سے وہ کینڈل بڑی ہونی چاہیے ادروائز وہ مورو بوزو نہیں کہلاتی ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آگے ہوگی ابھی ہم مارکے اس کو مختلف اس کے ٹائپس بھی دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں دیکھیں مورو بوزو آپ کا فل مورو بوزو جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے یہ آپ کا مورو بوزو اوپن ہے اور یہ مورو بوزو کلوز ہے اب اس کا مقصد سمجھئے گا پہلے سب سے پہلے تو یہ کہاں پہ بنتے ہیں اور اس کے بعد کیا افیکٹ آتا ہے اگر تو مارکیٹ دیکھیں اوپر اس طرح سے موو کر رہی ہے ہم اس مورو بوزو کی پہلے بات کریں گے دونوں مورو بوزو بیرش یا بلش اب اگر مارکیٹ اوپر موو کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک گرین مورو بوزو نظر آتا ہے اس طرح کی کینڈل نظر آتی ہے گرین کلو کی تو اس کا مطلب اب یہاں پہ کیا ہے ہے مورو بوزوی لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ مزید جو ہے وہ اوپر کی طرف سٹرانگ ہو رہی ہے یہاں پہ بائرز بہت زیادہ انٹر ہو گئے اور بائرز نے مارکیٹ کو پورا ہولڈ کیا ہوئے اسی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی شیڈو نہیں بنا تو اس مورو بوزو کے بعد آپ مزید بائنگ میں جائیں گے اور فرض کریں یہاں سے مارکیٹ ایک اس جگہ پہ پہنچتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ مورو بوزو نظر آتا ہے دونوں مورو بوزے تھے لیکن یہ گرین مورو بوزو ہے اور یہ جو ہے آپ کا ریڈ ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں سمجھئے گا اس بات کو کینڈلی میں بہت میند سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں تو اس کی عمیت کو بھی سمجھیں اور چیزوں کو سمجھیں یہاں پہ گرین مورو بوزو بنا تھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مارکیٹ مزید اوپر جائے گی اور اس کے بعد ہم مزید بائنگ میں بیٹھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے اکثر لیکن جب کسی پیک میں پہنچتا ہے جیسے کہ کسی ریزسٹنس کے پاس مارکیٹ پہنچی اور یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ مورو بوزو نظر آیا اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اس کے دوسرا سگنل ہوگا کہ مارکیٹ اب اس سے گرنے والی ہے اور یہاں سے ہم سیل کریں گے یعنی کہ دونوں مورو بوزو ہی ہیں لیکن اگر وہ درمیان میں بنے گا اور اسی دیریکشن والا بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ مزید سٹرانگ ہوگی اور اگر کسی ریزسٹنس پہ بنا ہے اور وہ ریڈ مورو بوزو بن جاتا ہے اوپر جاتی ہے مارکیٹ میں تو دین وہ مارکیٹ گر سکتی ہے اب اگر اس کے اولٹ جائیں اب اگر اس کے اولٹ ہم سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ گر رہی تھی اور یہاں پہ ایک ریڈ مورو بوزو بن جاتا ہے یہ ریڈ ہے اب یہاں پہ یہ ریڈ ہے تو اس میل کہ مارکیٹ مزید گر سکتی ہے اور یہاں پہ اب آپ کو ایک گرین مورو بوزو نظر آتا ہے تو یہ ایک ریورسل ہے یہ آپ کا کانٹینیو دکھا رہے سٹرانگ کانٹینیو اور یہاں پہ کسی سپورٹ ریزسٹنس پہ اس کے اپوسیٹ ڈائریکشن میں جب مورو بوزو بنے گا تو وہ اس کا ریورسل سائن ہے تو یہ آپ کو دونوں سگنل دیتا ہے ریورسل بھی دیتا ہے کانٹینیو بھی دیتا ہے اب آپ نے پہچاننا ہے کہ ایک گرین مارکیٹ میں کس طرح کا مورو بوزو بن ہے گرین مارکیٹ میں اگر تو ریڈ بن ہے تو یہ اس کا سائن ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے گرتیو مارکیٹ میں اگر آپ کا گرین مورو بوزو بن گیا یعنی کہ بولش مورو بوزو بن گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مارکیٹ ریورس ہو سکتی ہے انڈرسٹینڈ ہوپس ہو کہ آپ اس کو سمجھ گئے بہت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ کلیر کروایا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھے اس ویڈیو کو دو تین دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پراپر نہیں سمجھے اچھا اب مارکیٹ میں اگزیکٹ اس طرح کے مورو بوزو ڈھونڈنا یا ملنا پاسیبل نہیں ہوتا زیادہ تر جہاں پہ مل جائیں وہ تو بہت زیادہ سب سے زیادہ ہائی افیکٹیو مورو بوزو یہ ہی ہوتے ہیں لیکن مورو بوزو اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا یہ اگر مارکیٹ میں نہیں ملتا تو اس طرح کا مورو بوزو بھی بن سکتا ہے اور اس طرح کا مورو بوزو بھی بن سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کی افیکٹ رکھتے ہیں جس طرح کی یہ افیکٹ ہے لیکن ان کا افیکٹ تھوڑا سا سلو ہوگا یا ان کا افیکٹ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے اب یہ مورو بوزو آپ کو پہچاننے کی کیا نشانی ہے دیکھیں جب باڈی آپ کو یہ والی ملے گی تو اس کا شیڈو آپ نے دیکھنا ہے یہ والا شیڈو آپ نے دیکھنا ہے یہ باڈی سے پانچ پرسنڈ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے مطلب جتنی آپ کی کینڈل کی باڈی آ رہی ہے اس سے پانچ پرسنڈ ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ مورو بوزو مثلا ایک سائیڈ پر اس نے شیڈو نہیں بنایا لیکن یہ اس طرح کا شیڈو بنا دیا اس نے تو پھر یہ مورو بوزو نہیں ہے یہ والا مورو بوزو نہیں ہے آپ کی کم از کم باڈی جو آپ کی مورو بوزو کی ہے کی نشانیک اس کی باڈی لمبی ہوتی ہے اور لمبی مطلب جتنی بھی پیچھے جتنی بھی کینڈل آپ نے دیکھی ہیں نارمل جو کینڈل بنتی ہیں ان کی نسبت وہ لمبی کینڈل ہوگی اور اس کی باڈی ہوگی اور اگر اس کے اوپر شیڈو ہے تو وہ بلکل چھوٹا سا یعنی کہ پانچ پرسنٹ سے نیچے نیچے ہوگا چھوٹا سا مورو بوزو اور وہ بھی ایک سائیڈ پر ہوگا اگر دونوں سائیڈوں پر آ رہا یعنی کہ چھوٹا مورو بوزو اس کے شیڈوز بڑے آ رہے تو پھر وہ مورو بوزو نہیں ہے اور اس طرح کی مورو بوزو پر آپ پھر اگر ٹریڈ کروگے تو وہ آپ کے لیے ایک نیگٹیف ایفیکٹ کر سکتا ہے اور وہ فیک ہونے کے چانسز پھر بڑھ جاتے ہیں تو یہ تھا جناب ایک مورو بوزو کی ایک سٹائل اور اس کو پہجاننا آپ نے کیسے ہے مارکیٹ میں پریکٹس کریں اس طرح کے مورو بوزو کو ڈھونڈیں گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ڈوپن کریں ڈے کا اور اس کے پیچھے جا کے ریورس میں جا کے آپ دیکھیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کون سی ڈیٹ میں آپ کو مورو بوزو نظر آ رہا ہے اور اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے اور وہ کون سا مورو بوزو ہے یہ والا مورو بوزو ہے یہ والا ہے آپ کینڈلی مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ سرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اگر آپ کو سیکھنے کا شوق ہے واقعی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر practice most important ہے صرف ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو trading نہیں آئے گی یہ ایسی ہے کہ آپ نے دور سے صرف تہرنا دیکھ تو لیا لیکن آپ جب تک تہریں گے نہیں آپ سیکھنے پائیں گے آپ demo پہ اس کو پیچھے سے جا کے ڈھونڈیں practice کریں بار بار اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو effect بھی دیکھیں کہ کس طرح کا effect جو میں نے بات کی ہے اسی طرح کا effect market میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کو لازمی آپ پہچاننے دیکھیں اور چینل کو لازمی subscribe کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز بہت advanced level پہ ابھی ہم جانے والے ہیں تو آپ کو basic سے advanced level یہاں پہ training دی جاری ہے forex trading کے والے سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ بینہ سیکھیں جو trade کریں اور اپنے پیسے ضائع کریں اور پاکستان کا بھی last کریں اپنا بھی last کریں تو اس کی بجائے وہ سیکھیں practical کریں practice کریں demo پہ trade کریں اور سیکھنے کے بعد پھر وہ trade کریں تاکہ وہ اپنا بھی فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان میں بھی income generate کرنے کا ایک موقع بن سکیں بہت سارا کیا رکھے گا آپ اپنا اور ملتے ہیں next video میں comment میں wait کر رہا ہوں اور اب وہ دھونڈے ہیں اور نیچے comment میں put کریں اللہ حافظ